حمزہ جمیل ملک صاحب جو عالیہ حمزہ صاحبہ کے بیٹر ہاف ہیں آپ صرف دس منٹ کے لیے آجیں مجھے وہ دس منٹ پھر آپ چودہ سال ہوگی نو مئی کو عالیہ صاحبہ کدھر تھیں کہاں پہ موجود تھیں نو مئی سے زیادہ ضروری سے دس مئی ہے پندرہ کے قریب لوگ تھے گھر میں انٹر ہوئے اور بچوں کے سروں پہ بندگ کے رکھ دی گسیڑتے ہوئے وہاں سے سیڈیوں سے لیتے گئے خدیجہ شاہ کی بیل ہو جاتی ہے لیکن آپ لوگ کی نہیں آپ سے یا عالیہ صاحبہ سے اپروچ کیا گیا کہ جناب وفاداری تبدیل کر لیں آپ نے عالیہ صاحبہ کو کنونس کرنے ہی کوئش نہیں کی بہت مشکل یہ ادھر آپ کے سامنے بیٹھ کے ہم بات تو کر لیتے نہیں لیکن مشکل ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان آپ کو اس خصوصی پوڈکاسٹ میں خوش آمدید کہیں گے تھم نیل ویسے تو آپ دیکھ چکے ہوں گے لیکن اس پوڈکاسٹ کے اندر جو خصوصی چیز ہے اس میں یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے بار بار جس چیز کے بارے میں کافی کنسرن شو کیا گیا ہے وہ ان خواتین کے حوالے سے ہے جنہیں نو مئی کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ان میں سے چند خواتین کو ریلیز بھی کیا گیا ہے لیکن چند خواتین ابھی بھی قید میں ہیں جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد آلیا حمزہ صاحبہ سنم جعوید یہ چند ایسی خواتین ہیں ان کو ریلیف ملتا بھی ہے تو وہ کسی اور کیس کے اندر جو ہے دوبارہ گرفتار ہو جاتی ہیں آلیا حمزہ صاحبہ کی کیا کنڈیشن ہے کیا صورتحال ہے یہ یہاں تک معاملہ کس طرح پہنچا یہ ساری چیز کے بارے میں جاننے کے لیے آج ہم نے ان کے شوہر ان کے ہزبنڈ ان کو ہم نے دعوت دیئے ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ جمیل ملک صاحب جو آلیا حمزہ صاحبہ کے بیٹر ہاف ہیں آپ خیریت سے ہیں حمزہ صاحب خیریت سے آلیا حمزہ is you جی سب سے پہلے تو حمزہ صاحب یہ بتائیے گا let's start آلیا صاحبہ کے حوالے سے پاکستان طریقین صاحب کے ساتھ کس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا اور میں بلیف کہ آپ شاید پولٹکس میں اتنے ایکٹیو نہیں ہیں صرف آلیا صاحبہ میں پولٹکس میں اتنے نہیں ایکٹیو جی پولٹکس سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے پولٹکس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے نہ کبھی ایکٹیو لی میں نے کسی چیز ایوینٹ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے نہ آلیا کے کسی ایوینٹ سے میرا کوئی تعلق رہا ہے اس سے پہلے آلیا لیکن جو پولٹکس میں آئی ہے وہ لیکن اس میں تھوڑا سا میرا آپ کا عمل دخل ہے جی عمل دخل تھوڑا بہت ہے اس میں اچھا وہ کس طرح آلیا بیسیکلی دی آلیا کہ میں تھوڑا سا آپ کو لوگوں کے لیے بھی انٹرولیکشن کرواتے جائیں آلیا بیسیکلی ٹیکسٹائل انجینئر ہے چار سال کی گوڑل میڈلسٹ ہے نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد سے اور ایک بڑی مہنتی خاتون ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ ٹیکسٹائل کے شعبے میں جوب کر رہی تھی وہاں پہ یہ جو ان کی آخری جوب تھی یہ نشات میں جی ایم مارکٹنگ آپریشنز تھی تو جب بچے تھوڑے کوئی سکول میں تھے تو ان کو جب ضرورت پڑی کہ اب ان کو پڑھانے کی لیے ہے تو اس نے جوب اپنی چھوڑ دی اپنی مرضی سے کہ جی میں اب ان کو بچوں کو تھوڑا ٹائم دینا کتنا بچے ہیں آپ لوں کے بچے ہیں تین بیٹی ہیں وہ شروع میں ابھی ایک وہ پرپ میں ہے کوئی ون میں ہے تو اس نے اس زمانے میں جوب چھوڑ دی کہ جی میں اب بچوں کو ٹائم دے رہی ہوں آپ کو یاد ہوگا وہ اراؤنڈ 2009-2010 میں ایک وہ کینٹ کے سکولوں کو انہوں نے کچھ دن پندرہ بیس دن بند کیا تھا کہ جی کوئی دہشتگردی کا خطرہ ہے اور کچھ اس طرح کی بات ہے ٹیک ہے وہ پندرہ بیس دن جو ہے نا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ابھی سکول کب کھولنے تو آلیا کو ایک دم کچھ گھبراہٹ سی تھی اس میں وہ سلائیڈ ڈپریشنز ہاتھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے میرے بچے کو یہ ہوتا تھا کہ صبح سکول جاؤ اور پہنچو اور بڑا ڈسپلن کا کھینچتی تھی انہیں بچوں کو تھوڑا میری طرح اسے کھولی ازادی ہوتی تو یہ گھبراہیوٹی کے بھی سکول کیوں نہیں کھول رہے تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس پر میں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں سب کے ساتھ ہیں جب کھولیں گے تو ہم بھی بھیج دیں گے بچوں کو سکول پوجھ کرنے دوں انہیں نہیں کچھ کرنا چاہیے کچھ کرنا چاہیے میں تانگ ہوں میں تو یہ کیا کروں یا بچوں کو پڑھا لیا ہے شام میں کوئی وہ اس زمانے میں وہ انڈین وہ سٹار جی اور وہ جو آتے تھے وہ گھنٹہ دیکھ لی تو میرے سے تو نہیں یہ ہوتا میں کہا پھر کیا کرے اس طرح کی باتیں چلتی رہتی نہیں تو اسی دوران میں ایک دوست میں رہتے جو ان کے کوئی آگے کزن تھے وہ پی ٹی آئی کے وہاں پہ جی ایچے سے جو ہے وہ کینڈیڈ بننا چاہ رہے تھے اور کوئی ٹکٹ وغیرہ لینے جا رہے تھے یہ 2010 کی بات ہے اس میں انہوں نے جو ہے وہ مجھے بار بار کہتے تھے وہ آیا کریں آپ ہمارے پاس ادھر اور کچھ ٹائم دیں ادھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو لے کے آئے اپنے جاننے والوں تو میں نے انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہم کاروباری لوگ ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا نہیں نہیں آپ کسی دن سنڈے کو آجن تھوڑی دیر کے لیے میں کہہ سنڈے ایک ہی چھٹی ہوتی ہے نہیں بہت مشکل ہے آلیا جو ہے ایک اتوار کو میں نے آلیا کو میں کہا یار ایسا ہے جا کے نا دس منٹ شکل دکھا کے تو واپس آجاؤ حاضری لگ جائے حاضری لگ جائے تو میں شاہ کو کہہ دوں گا دیکھو میں نے گھر سے بھیج دیا تم کہتے تھے کہ جی آپ آئیں تو آلیا چلے گی جی وہاں وہاں میٹنگ تھی ایک وہ میٹنگ میں گئے وہاں پہ کوئی پچیس تیس لوگ بیٹھے تھے کوئی دس پندرہ خواتین تھی انہوں نے ڈسکس کیا کہ جی اس طرح ہم چھوٹی سی ایک تنظیم بنا رہے ہیں یہاں پہ پی ٹی ای کی اس کے اندر یہ ان کے کام ہوں گے یہ وہ اس طرح سے تو وہ کیسے کریں گے تو وہ سارے خاموش بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا اس کا کونسا مسئلہ ہے یہ آپ ایسے کریں یہ جو ہے ایک لسپ بنائیں اس طرح ان کو جو ہے جو ہے ڈیفائن کریں اور یہ کچھ لوگوں کو یہ سائن کریں کچھ لوگوں کو یہ سائن کریں یہ کہہ کے تو وہاں جیسے کہتے ہیں کہہ کے فاس گئی وہاں سے اجازت لیجی اچھا جی بڑی مہربانی ہے میں جا رہی ہوں تو مجھے آگے کہتے ہیں بس اتنی سی بات تھی میں تو ہوگی جو اس نے سارا سنا ہے اگلی توار ان کا فون آگے جن کو آپ نے کہا وہاں تھا جی وہ سارے کام دیئے ہیں تو وہ کر کے آگے ہیں تو بتائیں آپ آگے کیا کرنا ان نے کہا جی مجھے نہیں بتا آپ کیا کرنا ہے انہوں نے نہیں 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 آپ صرف دس منٹ کے لیے آجائیں مجھے وہ دس منٹ پھر گوڈ بان تو میں آپ نے اس دوس کو کہتا ہوں میں کہے توپ سا ہے توپ سا ہے تو آپ ویسے جوب کرتے ہیں بزنس ہے جی میں بزنس کرتا ہوں ہمارا شالم میں اور اندرون والی سائٹ پہ ہمارا بزنس ہے کوئی ملیشلیں انڈسٹریز کوئی آپ کا کوئی ایسا بھی نہیں نہیں سمپل کیونکہ عام طور پر ہمارے ہیں تو پولٹکس میں نامی گرامی ایٹی ایمز وہ آتے ہیں یہ بشلی اسیمبلی میں میں نے اس کو کہتا تو میں نے کہا تو غریب تری نمینے کیوں ایسا کیوں نہیں وہ تھی تھی اچھا واقعی تھی وہ تو پبلش ہوتی ہے نا جی ان کی وہ سارے وہ ایسیٹ وغیرہ وہ سارے وہ آپ کے جماع کرانے پڑھتے ہیں تو میں نے کہا وہ دیکھ لیں وہ آن لائن بھی آتی ہے آن لائن بھی دیکھ لیں میں نے کہا وہ سب کو پتہ لائے کبھی منہ نہیں کیا آپ نے نہیں نہیں منہ کیوں کرنا جی پہلی پریفرنس تو ہوتی ہے کہ ہاؤس وائپ ہوں سیکنڈ اگر کوئی جاب ہو تو ٹھیک ہے لیکن پورے پورا فل ٹائم جو ہے وہ پولٹکس میں چلی جائیں بہت کم گھروں میں یا پھر وہ خاندانی جو پولٹکس کرنے والی فیملیز ہوتی ہیں وہ پھر بھی اپنی خواتین کو اس لائن پر لگا رہیتی ہیں یہ ایک روٹین نہیں ہے یہ جب میری شادی ہوتی تھی جو آلریڈی جاب کر رہی تھی ہے اور اس میں بھی یہ وہ بھی اپنی مرضی سے یہ جاب چھوڑتی بھی تھی جاب شروع بھی کرتی تھی کہ یہ اور جوئن کرنا تو اس میں بھی ان کو پوری جو ہے آزادی تھی پورا ان کا رائٹ ہے اور پرسنلی میں سمجھتا ہوں ایک انڈیویجول کا اس کی اپنی لائف ہے ایک انڈیویجول ہے وہ عورت ہو آپ کی بیوی ہو آپ کی بہن ہو جو اس کا انڈیویجولی رائٹ ہے کیوں نہ کرے اپنی مرضی سے کام کرے میری بیٹی ہیں بھی اسی طرح ہم ان کو پورا سپورٹ کرتے ہیں جو ڈیسینو لینا چاہتی ہیں کہاں داخلہ لینا ہے کہاں پڑھنا ہے جو سبجیک چوز کرنا ہے پوری آزادی ہوں ہونے بھی ایسی چاہیے اچھا اب لیٹس کم ٹو نو مئی نو مئی کو ویسے بھی سال ہونے والا ہے تقریبا کیا ہوا تھا نو مئی کو آلیا صاحبہ کدھر تھیں کہاں پہ موجود تھیں what happened نو مئی کو جدر پی ٹی آئی والے تھے سارے وہاں پہ جو ہے اس کا تو لمبا سلسلہ ایک لیکن آلیا کا یہ ہے کہ آلیا کیونکہ میڈیا پرسنلیٹی ہے آلیا نے کچھ دیر میڈیا سے گفتو گئی اور that's it آلیا کا اس کے علاوہ اور کوئی نو مئی کے میں کیا کوئی رول نہیں نہیں لیکن فیزیکلی کہاں پہ تھی وہ فیزیکلی جو میں نے بتایا آپ کو کہ وہ میڈیا سے باتچیت کیوں انہوں نے وہاں پہ کیا یہ ایک تو لاہور میں تھی نا جی بالکل لاہور میں یہ ادھر زمان پاک میں تھی نہیں زمان پاک میں نہیں تھی نہ لیبرٹی میں تھی نہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر تھی یہ کینٹ میں تھی جہاں پہ انہوں نے میڈیا سے بات کی اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں انکر ہوئی اچھا یہ کور کمانڈر ہاؤس نہیں تھی نہیں جی بالکل نہیں کور کمانڈر ہاؤس کے اندر یہ نہ اندر گئی ہیں نہ اس کے دروازے پہ گئی ہیں کہ وہاں پہ موجود ہیں تو ڈاکٹر یاسمین راشد باہر تھی یا ان کے ساتھ تھی مال ہے ڈاکٹر یاسمین راشد باہر کہاں تھی مجھے نہیں معلوم ان کا یہ البتہ جو ہے یہ اپنا انڈویجلی تھی وہاں پہ یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں گئی کسی کو انہوں نے بلائیا وہاں پہ اور اس طرح کی کوئی ایسی چیز ہے بھی نہیں اس جو میڈیا انٹریکشن تھا اس کے اندر کوئی خاص بات کی ہو کوئی نہیں بس یہاں پہ لوگ موجود ہیں کچھ لوگ موجود ہیں یہاں پہ وہ یہ کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں یہ ایسے بس اتنی سی بات دی اس کا ڈیلی کا کام تھا کہ میڈیا سے بات چیت کرنا آپ لوگوں کے ساتھ اس نے بے سمار پروگرام کی ہے یہ وہ اور نو مہی سے زیادہ ضروری ہے دس مہی ہے اچھا وہ کس طرح دس مہی کو جو دیکھیں نا سانے دس مہی جو ہے وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے سانے دس مہی کا ذکر جو ہے وہ اس کا ہونا ضروری ہے بتائیے اس میں کیا ہوگا جب اس میں دیکھیں نا جی وہ سینکڑوں جو آپ کے پاکستان کے شہری ہیں وہاں میں جو ان کے گھڑوں پہ جو ہے وہ دعویٰ بولا گیا اور پھر کس طرح توڑ پھوڑ کی گئی اور کس طرح بغیر کسی وارنٹ کے اور بغیر کسی لیڈیز پولیس کے جب آلیہ کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے کتنا بجے ہوا تھے باقی ایکسپلین کیجئے آپ گھر پہ تھے جی میں گھر پہ نہیں تھا گھر پہ میری بچیاں تھیں آلیہ تھی اور میری مدر جو کہ بوڑی ہیں اور بیمار بھی ہیں سب خواتین سب خواتین تھیں جی پولیس کی اور کچھ سادہ کپڑوں میں کچھ گاڑیاں آئی ہیں اور اس میں یہ میڈیا پہ ریپورٹ ہوا تھا ابھی پابندی نہیں تھی اتنی میڈیا پہ جسٹو ریفریش بتائیے پندرہ کے قریب لوگ تھے بارہ پندرہ لوگ تھے اور وہ گھر میں انٹر ہوئے آتے ساتھ ہی انہوں نے دروازے توڑتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئے بچے سمجھے کہ کوئی کچھ اوڑاکو آگیا ہے کون آگیا ہے مین گیٹ مین گیٹ جو ہے وہ کھلا تھا اس کو انہوں نے اوپر سے انبولٹ کیا اور اس کے بعد جو مین ڈور تھا اس کو انہوں نے توڑا جی توڑتے ہوئے داخل ہوئے اندر اور بچوں کے سرو پہ بندوکے رکھ دیں بچوں کے سرو پہ جی جی بچوں کے سرو پہ بندوکے رکھ دیں وہ ابھی تک بچارے وہ ڈرتے ہیں باہر کوئی کھٹکا ہوتا ابھی بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کون آگیا ہے بھائی بچوں کی کیوں ایمریز میں نے بتایا ہے جی سب سے چھوٹی ہے وہ تیرہ سال کی ہے تو تیرہ سال کی ابھی ہے نا جی یعنی بارہ کی تھی اور باقی دو بچیں باقی بڑی اس وقت جو ہے وہ اے لیولز کے پہلے سال میں تھی اور اس سے بڑی جو ہے وہ اے لیولز کر چکی تھی بس ان کے سروں پہ بندوقے رکھے اور کیا کہہ رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے آلیا اپنے بیڈروم میں موجود تھی تو وہاں پندرہ بندے جو ہے وہ اس طرح گھر میں پھر رہے ہیں دندراتے پھر رہے ہیں اور نہ ان کے پاس کوئی وارنٹ ہے نہ ان کے پاس کوئی جو ہے لیڈیز پولیس ان کے ساتھ ہے اور اس کے جو ہے وہ آلیا کو وہاں سے جیسے کہتے ہیں وہ گسیٹتے ہوئے وہاں سے سیڈیوں سے لیتے کہیں اس دوران میں اس کی آنکھ بھی زخمی اور اس کو گسیٹتے ہوئے وہاں سے لے کے کہیں اس میں اس کی آنکھ بھی زخمی ہوئی جس میں ابھی تک بلری نظر آتا اسے اور اس کا ابھی تک ہم کوئی علاج بھی نہیں کروا سکے جب سے وہ جیل میں کمرہ جس کمرے میں وہ تھی وہ فرس فلور پہ تھا جی فرس فلور پہ گراؤنڈ فلور پہ میری مدر تھی ان کو بھی کمرے میں بند کر دیا تھا اور فرس فلور پہ بچیوں اور آلیا تھے آپ کی مدر کی کیا ہے آشی سیمٹی فائیف آج آگے بتائیے تو بچیوں کو جو ہے انہوں نے آلیا کو کہا کہ آلیا تھا کہ اس نے کیا ریزسٹ کرنا تھا ایک اکیلی خاتون نے پندرہ بندے جو کہ اس نے کوئی انکار تو نہیں کرنا اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ آپ جدھر کہتے ہیں میں چلی جاتی ہوں میری بچیوں کو کچھ نہ کہیں بچیوں کو انہوں نے کہا کہ خبردار خاموش رو نہیں تو ان کو گولی مار دیں گے بچیوں کو کہا کہ تم لوگوں نے آواز نکالی تو اس کو مار دیں گے کیا انہوں نے بچیوں نے کیا کہنا تھا اور کیا بولنا تھا اور کیا کرنا تھا اور کیا ریزسٹ تھوڑی کرنا تھا انہوں نے اور اس کے بعد وہ جو ان کا اس وقت کا وہ جو ٹیپیکل تھا اس کے بعد انہیں بورے گھر کی توڑ پھوڑ کی نہیں کچھ نہیں ٹھونڑ رہے تھے نہیں کچھ نہیں ٹون رہے تھی صرف وہ سپیشلی تین لوگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے اور انہوں نے سارا گھر ٹوڑا ہر شیشے کی چیز ٹوڑی انہوں نے ہماری جو LCDs ٹی وی وغیرہ تھے وہ سب ٹوڑے انہوں نے شیشے کی علمانیاں جے وہ سب کچھ ٹوڑا جس کی پتہ نہیں کیا ضرور تھی اس کو کیوں ٹوڑتے تھے اس کے علاوہ انہوں نے سمان بھی چوری کیا جی سمان چوری ہاں جی اس کے وہ آلیا کے موبائل فونس تو چلیں میبی ان کو ایویڈنس کے طور پر چاہیے ہوں گے بچوں کے موبائل فونس بچوں کے لیپ ٹاپ ائرپورٹس انٹرنیٹ ڈیوائسز اور ایک بیک تھا جس میں کچھ یولری بھی تھی کچھ کیش بھی تھا وہ آج تک نہیں ہمیں پتا کیونکہ جا آئے لیا آئے گی تو دیکھے گی اس میں کیا تھا کیا نہیں تھا یہ سب کا ہاتھ لے کے گئے ہیں ویڈیو ایویڈنس ہے اس کا اور اس کے بعد جب ان کو لے گئے تو پھر آپ کو والدہ نے کال کی ہوگی جی مجھے گھر سے اسی وقت بچوں کی کال آئی بچوں نے آچھا تو ایسی پولین پیش انٹرن نہیں ہونے دے رہے تھے اس دن پولین میں انٹرن نہیں ہونے دے رہے تھے ایک پولین پیش دوسرا دوسرا سے تیسرا چوتھا کینٹ کے سارے پولین پیش کوب ہون ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے اور پریشان بیٹھیں کہ پتہ نہیں کون کون سی پولیس تھی کہاں لے گئی کون لوگ تھے وہ سادہ کپڑوں والے کون تھے کون نہیں تھے پریشانی کا عالم تھا دو دن بعد پھر آئی کورٹ میں ہی بیس فائل کی پھر انہوں نے سی سی پیو لاہور دو دن تک آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا پھر ہی بیس فائل کی پھر آئی کورٹ نے ان کو سی سی پیو لاہور کو کال کیا ان سے پوچھا کہ یہ کہاں ہے تو انہوں نے بتایا کہ جی ان کو جو ہے ہم نے جھوٹ بولا انہوں نے آئی کورٹ میں دس کی شام میں لے کے گئے ہیں کیونکہ میں نے ان کو کہا بھی وہاں پہ یہ دیکھیں جی دن کی روشنی میں لے جا رہے ہیں اور یہ ویڈیو پہ ڈیٹ بھی آ رہی ہے ویڈیو کونسے جو جس وقت بائر گیٹ سے نکلے ہیں جی اس وقت وہاں پہ ایک امسائوں کا کیمرہ تھا اس کے سی سی ٹی بھی فٹوٹ ہے شکر ہے کہ مارپا بہت ہی نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو لے کے نہیں گئے تو کیا کہتے ہیں بارال پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے گیارہ کی رات گیارہ بجے انہیں گرفتار کیا ایم پیو کے تحت تو اس کے تحت ہم انہیں کوٹ لگ پجے لے گئے تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ وہاں ہے ایکچولی وہاں پہ نہیں تھی وہ اس وقت بھی اس وقت بھی وہاں پہ نہیں تھی کورٹ میں وہ جھوٹ بول کے گیا اس کے بعد وہاں لے کے گئے ہیں وہ دو دن سے کہیں سی اے یہ کتوالی وہ دیلی گیٹ جو ہے ادھر رکھا ہوا تھا انہیں ان کے ساتھ ایک اور خاتون بھی تھی آئیشہ بھوٹک اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر اس کے مدب اس کے بعد حیبیس فائل ہوتی ہے جی کچھ دن بعد جو ہے وہ جو ایم پیو کا آرڈر تھا وہ ڈی سیو نے کینسل کر دیا وہ سب لوگوں کو دو سو بائیس لوگ تھے گٹھے رہائی ملنی تھی تو مجھے اٹھارہ مئی کو رات کو ڈیڑھ بجے کر رہے ہیں تو آپ ان کو لے جائیں آکے بیکن جی اس وقت رات کو میں تو نہیں اس وقت تو نہیں آ سکتے ہیں میں نے اپنے وکیل سے پوچھے کہتے ہیں جی اس وقت رات کون جیل سے تو کبھی رہائی ہوتی نہیں اس کا تو ایک پروسیجر ہے دن کے وقت تو تیر رہائی میں کہہ رہا ہوں جی وہ کہہ رہے ہیں اس طرح ہے بار بار کال آ رہی ہے وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے انہیں باہر بٹھایا ہویا ہے جیل کیا ہوتی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے وہاں میں چلا گئے جی وہاں ایک اور دوستہ میرے ساتھ ہم لوگ وہاں چلے گئے ہیں وہاں گئے ہیں تو باہر ہی میں نے دیکھا ہے تین پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں ان کے ساتھ پچاس ساٹھ لوگوں کی نفریہ جس میں خواتین بھی تھی جو اہلکار بھی تھی تو میں اندر گئے ہوں تو آلیا کہہ رہی چلے شکر ہے با آ گیاں میں جا رہی ہوں باہر میں کہہ باہر باہر کہیں نہیں جا رہی باہر کھڑے ہوئے ہیں تو میرا نہیں خیال تم گھر جا رہی ہو جیل کے عملے کو پہلے سے علم ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں باہر آتے ساتھ ہی گیٹ سے ابھی باہر نہیں آئے ساتھ ہی وہ لے گئے ہیں پھر وہاں سے اگلے دن صبح دیشت گردی دالت میں انہیں پیش کر دیا کہ جی یہ توڑ پھوڑ اور پتہ نہیں کیا کیا وہ جلڈ ڈالا ہوا ہے اور اس وقت سے پھر اب چل رہا پھر اب تو تقریباً ایک سال گیارہ ماہ ہو جائیں گے نو تاریخ کو گیارہ ماہ ہو جائیں گے کس کنڈیشنز میں ان کو رکھا ہوا تھا آپ کی پہلی دفعہ پھر ایک وہ ملاقات ہوئی آپ کی ان سے یہ پہلی ملاقات تھی آپ کی جی یہ دوسری ملاقات تھی ایک ہم نے ڈی سی سے اجادت نامہ لے کے جیل میں چوتھے دن جو ہے وہ جس دن ہمیں معلوم پڑھا کہ وہ وہاں کوٹ لگ پہ جیل میں تو ملاقات تو انیشلی جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا کوئی تشدد یا کوئی ایسی ویسی بات تشدد نہیں فیزیکل ٹارچر تو نہیں کہہ سکتے لیکن ان کو رکھا بڑی بڑی کنڈیشن میں گیا تھا ایک چھوٹا سیل ہوتا ہے اس میں اکیلی کو بند کیا ہوا تھا اور اس کے پاس وہ جس کپڑوں میں وہ آٹھ دن پہلے جس میں لے کے گئے تھے صرف وہی کپڑے تھے اور کوئی سمان نہیں تھا اس کے پاس اسی میں پچھلے اگلے وہ دس پندرہ دن تک اسی ہی جوڑے میں رہی ہے وہ اور جس سیل میں آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو رکھا ہوا تھا اس میں اور کون سی خواتین ان کے ساتھ وہ اکیلی تھی اس وقت تک وہ اکیلی تھی بعد میں پکڑی گئی ہیں ایک خواتین اور وہ اکیلی تھی ہیں اور ان کو کوئی سمان پہنچانے کی اجازت نہیں تھی اور ان کو جو ہے وہ نصاف پانی دیا جاتا تھا اور اس کے لیے بھی انہیں کہنا پڑھتا تھا کہ مجھے پانی تو پینے کو دے دو اور اس طرح وہ شروع میں کافی سکتی تھی کافی سکتی اچھا اس کے بعد وہ انصداد دہشتگردی کے عدالت میں کیس سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ کیس سٹارٹ ہوتا ہے وہ پھر جو اس کا پروسیجر ہے پہلے وہ اس میں وہ اشناک پریڈ اور پھر اس کے بعد وہ فیزیکل اور یہ تب تک ایک ہی کیس ہے بھی شروع میں ہی کچھ اور بھی کیس تھے اس کے لیے ایک ہی کیس تھا ان پہ ایک ہی کیس تھا اور اگلے اس کے بعد تقریباً آٹھ ماہ ایک ہی کیس رہا ہے ساڑھے آٹھ ماہ تھا آشا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اگر آٹھ ماہ آٹھ ماہ میں آپ کی انٹریکشن بھی ہو رہی ہے اس دران میں ان کی جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے بیل جو ہے وہ ریفیوز کی جاتی ہے ایٹی سی کورٹ میں ایٹی سی کورٹ میں وہ بھی ایک بڑا مزاکہ خیز قسم کا ریزن دیتے ہیں جی وہ وہاں کے جو جاج صاحب تھے ایک وہاں پہ انہوں نے انہوں نے کہا جی یہ انفلوینشل خاتون ہے یہ اور اس وقت ہی جا شاہ بھی تھی ایک وہاں انہوں نے کہا جی یہ بڑی انفلوینشل خاتون ہے تو اس لئے ان کو هم بھیل نہیں دے رہے اب ایک عورت جو کہ جیل میں ہے اس وقت تین ماہ ہو چکے تھے ان کو جیل میں دو دائی ماہ ہو چکے تھے جیل میں وہ جیل میں رہتے ہوئے جس کے پاس کوئی عدہ بھی نہیں ہے اس وقت کوئی سرکاری اس کے پاس عدہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس کی کوئی ایسے ہے کس طرح سے انفلوینشل ہے اور کس طرح سے انفلوینس کر سکتی ہیں جو آپ کی انویسٹیگیشن ہے اس کو یہ نہیں ہمیں معلوم ہوا آتا ہے یہ جو آٹھ ساڑھے آٹھ مہینے کا آپ ٹائم پیریڈ بتا رہے ہیں اس کے اندر تو خدیجہ شاہ کی تو بیل ہو جاتی ہے جی ان کی بیل ہو جاتی ہے آلیا کی نہیں ہوتی ہم معلوم نہیں تھی وہ کچھ لوگوں کی ہوئی تھی بیل دن زمانے میں کچھ کی ہوئی تھی کچھ کی نہیں ہوئی تھی ان کی نہیں ہوتی پھر ہم ہائی کورٹ میں جاتے ہیں ہائی کورٹ میں ایک بینچ ٹوٹتا ہے پھر گرمیوں کی چھٹیاں آتی ہیں پھر دوسرا بینچ ٹوٹتا ہے پھر کوئی جج سننے سے انکار کرتا ہے پھر جو ہے وہ نئے اس میں افینسز آئیڈ کر کے واپس ای ٹی سی میں بھیجتے ہیں ای ٹی سی سے پھر ریجیکٹ ہوتی ہے پھر ہائی کورٹ میں آتے ہیں ہائی کورٹ میں پھر وہی ہوتا ہے کسی دن جو ہے پروسیکیوٹر نہیں آیا کسی دن انویسٹیگیٹر نہیں آیا صرف یہ اس پرٹیکلر آلیا کے کیس میں آج انویسٹیگیٹر نہیں آیا آج آئیو نہیں آیا آج پروسیکیوٹر نہیں آیا آج ریکارڈ نہیں لے کے آئے وہ جو ڈیلینگ ٹیکٹکس تھے وہ چلتے 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 تیس جنوری کو ساڑھے آٹھ ماہ بعد جا کے پہلی بار ان کی ہائی کورٹ سے زمانت ہوتی ہے زمانت ہوتے ساتھ ہی ہیں ہم ابھی مجل کے نہیں جمع کرواتے تو انہیں خیال آتا ہے کہ یہ تو ہوں کسی اور مقدمے میں مولا بیسے جی وہ کس میں جی تھانہ شادمان میں جی تو جیل میں ایک اور گرفتاری ڈال دیتے ہیں اگلے دن پھر وہ ایٹی سی میں پیش کر دیتے ہیں اچھا میں کہتے ہیں باہر نہیں جانی چاہیئے ان کو ایک اور مقدمے میں تھانہ شادمان کے پاس تھی نہیں لیکن آپ کہتے ہیں وہ کینٹ میں تھی جی میں تو بتا رہا ہوں کہ وہ ڈی ایچے رہائش ہے کینٹ میں وہ میڈیا سے بات چیز کر کے تو وہ اپنے گھر پہ آگئی تھی تو فیزیکلی وہ کبھی شادمان نہیں جی نہ کہیں ان کی کسی قسم کی کوئی اور اگر ایسا ہے تو پھر ان کی اگر لوکیشن تھو فون ڈیٹا چیک کی جائے تو پتہ لگ جا گا کہ یہ کدھر کدھر جاتی نہیں سر وہ ابھی تک وہاں پہ آپ دیکھیں کیس تو ابھی تک چلا ہی نہیں ہے اچھا آپ بہت خوبی واقف ہیں کیس تو ابھی تک کسی میں بھی نہیں چلا ابھی تک تو صرف ابھی ایویڈنس وغیرہ ابھی تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ دنیا پہ کہیں نہیں ہوتا کہ آپ بغیر کسی کو ٹرائل کے دس ماہ نو ماہ اندر رکھ لیں ٹھیک تو اس کے بعد دوبارہ گرفتاری ہو جاتی کسی قانون کے تحت جائز نہیں ہے کسی قانون کے تحت جائز نہیں ہے آپ کسی کے اوپر اگر ٹرائل چل رہا ہے تو اس کو آپ نے اندر رکھا ہوا تو ٹھیک اس میں بھی پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے خواتین کے لیے خاص طور پر کہ وہ زمانت پہ ہیں وہ اپنا ٹرائل جو ہے وہ اپنے گھر سے آ کے بھوکت سکتی ہیں اور یہ لازمی ہے یہ ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں اس کے اوپر ان کا رائٹ ہے جو انہیں ریفیوز کیا گیا ہے سارے آٹھ ماہ دس ماہ اور جس دن ایک بیل ہوتی ہے دوسرا کیس دوسری بیل ہوتی ہے تیسرا کیس اب دیکھ کتنے کیسز میں بیل ہو چکی ہے دو کیسز تھے جی ان پر دونوں میں بیل ہو چکی ہے ایک جو کور کمانڈر آس والا ہے اور ایک جو شادمان کور کمانڈر آس کہہ لے یہاں دو دو ہے نا کور کمانڈر آس کہہ کہ آپ گلتی کر رہے ہوئے ایم ساری اچھا ساری جنہ آس نہیں تینکیو فور کریکٹنی لوگ نراض ہوتے ہیں ایک جنہ آس اور ایک تھانہ شادمان یہ دو کیسز میں بیل ہو چکی ہے اچھا تو اس کے بعد اب جو ریشن گرفتاری ہوئی ہے آج سے چند دن پہلے وہ میاں والی میں کوئی ہے جی توڑ پھوڑ اس کے لیے یہ جو ہے انہوں نے ابھی ہمنے میں چل کے نہیں جمع کروائے میں معلوم ہوا کہ جی میاں والی پولیس انہیں لینے آئی ہوئی ہے انہوں نے کہا جی وہ کس لنسلے میں لینے آئی ہے اور وہ بھی ایک جو ہے وہ بغیر وہ یہاں پہ جج کے سامنے آئے ہوئے کہ جہاں پہ ہمارا وکیل جو ہے کوئی کنٹیکس کر سکے بھی آپ یہ گرفتاری نہ کریں وہ بیک ڈور سے جج سے جو ہے وہ ایک رہ داری وہ لے کے رہ داری ریمانڈ ہاں جی رہ داری ریمانڈ لے کے تو انہیں وہ سرگودہ میں ای ٹی سی میں پیش کیا اور وہاں پہ انہوں نے چودہ دن کا جو ہے فیزیکل ریمانڈ دے کے سرگودہ جیل انہیں اب بھیج دیا اب یہ دس ماہ باز یاد آئے انہیں کہ اوہو یہ میاں والی کیس بھی ڈال دیتے ہیں چلیں اور یہ جاتی ہے بربریت ہے اس کا جو ہے جتنی جتنا کہا جائے کہ یہ غلط ہے یہ جاتی کر رہے ہیں اور یہ صرف ان خواتین کے ساتھ جاتی نہیں ہے یہ صرف تحریک انصاف کے ساتھ جاتی نہیں ہے یہ پورے پاکستان کے ساتھ جاتی ہے تھوڑے سے میرے سوالات ایس وی سپیک آپ کو شاید اس بات کی بھی ابھی تک گانٹی نہیں ہوگی کوئی اور کیسز بھی نکل سکتے ہیں جی بالکل لوگ سیر وہ آپ کوئی اس میں لیمٹی نہیں ہے کوئی لیمٹی نہیں ہے کل آپ نے سنا ہوگا وہ ایک صاحب میں ہماد ادھر صاحب ان کو فیفٹی ون کیسز میں ان کو اپنی زمارت لینی پڑی ہے اب ایک بندہ فیفٹی ون جگہوں پہ کیسے انوالڈ ہے وہ کس طرح ہیں کوئی لوجیکل ریزن نہیں ہے اس کے اوپر کوئی کس قسم کا نظام ہے یہ جو کیا چاہتے کیا ہیں یہ نظام تو ویسے خان صاحب کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا یہ ٹھیک تو سب کو کرنا چاہیے جس کی حکومت ہوتی میں تو اس سے پوچھوں گا نا خان صاحب تحریک انصاف کے نام پہ تحریک انصاف تو یہ انصاف کا نظام دیکھ لیجی آپ کے سامنے کہ آپ لوگ خود اس کے وکٹمز ہیں میرا تو اس پہ اعتراض ہے کہ آپ تو خود اس کے وکٹمز ہیں میں آپ سے جیسے بتایا نا کہ میں پولیس ٹیشن پولیس ٹیشن پھٹا رہا ہوں پہلے ان کو پہلے جب لے کے گئے ہیں تو وہاں ڈونڈنے کے لیے تو میں کچھ پولیس ٹیشن پھٹا رہا ہوں تو انہوں نے میری شکل دیکھے کہ یہاں پہلی بار تھانے آئے ہیں میں واقعی پہلی بار تھانے گیا تھا اس سے پہلے مجھے کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا کسی پولیس ٹیشن جانے کا تو وہ ہمارے لیے جگہ نہیں تھی لیکن جتنے یہ پیشلے گیارہ ماہ میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام جو ہے وہ ابھی یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ جن لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جو لوگ نہیں جرسائی رکھتے ان کے لیے کتنی مشکلات ہوں گی وہاں ایک منٹ کے لیے آپ وہاں موو نہیں کر سکتے بغیر کوئی رشوت دیئے بغیر کسی صرف آپ نے اندر انٹر بھی ہونے نا کہیں تو وہاں پہ بھی لوگ پیسے مانگتے ہیں لوگوں سے آپ سے بھی مانگیں بلکل مانگتے ہیں کسی سے کہاں نہیں مانگتے آپ جیل میں کھانا دینے تک جائیں تو وہاں پہ بھی لوگ پیسے لیتے ہیں یہ ادھر کھڑے ہونا ہے پیسے دو اندر جانا ہے تو ادھر پیسے دو اگر یہ چیز تو یہ ایسے ہے یہ نہیں ہے اگر سب کی جا رہی ہوگی وہ کیوں جا رہی ہے وہ جی سیٹنگ سے جاتی ہے ایسے تو نہیں جاتی ہمیں تو یہ چیزیں معلوم ہی نہیں تھی نہ پتا تھا نہ ہم ان چیزوں کو کبھی سپورٹ کرتے ہیں جو allowed ہے وہ بیت جو نہیں allowed وہ واپس دے کچھ سوالات میں اسی حوالے سے کرنا چاہوں گا میرا جو ایک بڑا concern آتا ہے جو سوشل میڈیا پہ بھی چیٹر ہوتی ہے اس بارے میں کہ خدیجہ شاہ کی بیل ہو جاتی ہے لیکن آپ لوگ کی نہیں ہوتی is that because you think she is a dual national اس ویے سے نہیں I don't think so وہ بھی کافی مصیبت میں رہی ہیں وہ بھی تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ ماہ آٹھ سے ایک ماہ وہ بھی جیل میں رہی ہیں آخر میں جا کے کوئٹہ سے جا کے ان کی رہائی ہوئی تھی اور میبھی شاید وہ ایسا اچھ کو پارٹی کے عددہ دار نہیں تھی تحریکہ انصاف اس وجہ سے میبھی اس وجہ سے اچھے یہ اس ساری چیز کے اندر یہ جو گیارہ ماہ کا سفر ہے صرف یہ دیکھیں آلیا حمزہ یا خدیجہ شاہ کی بات وہاں پہ لوگ ہیں تو میں ابھی اس دن ملا ہوں ایک وہ بائیکیا رائیڈر تھا بچارہ اچھا بائیکیا بائیکیا کا رائیڈر تھا وہ اس کی جیو فینسنگ میں وہ وہاں پہ آیا ہوا ہے اور وہاں کوئی چیز ڈیلیور کرنے ہو کسی آن لائن کمپنی کے لیے کوئی ڈیلیوری کرنے کیا ہوا تھا وہ رائیڈر تھا وہ وہاں پہ ڈیلیوری کرنے کیا اور وہ دس ماہ بعد ابھی زمانت ہوئی ہے اس کی جیو ٹائگنگ میں نمبر آ گیا دس ماہ بعد ابھی زمانت ہوئی ہے اس کی کچھ دن پہلے اس کے بچے وہاں ای ٹی سی میں آتے تھے وہ کوئی دو تین سال کے بچے ہے اور ایک ان کی ماہ میں میں دیکھتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو دو ماہ بعد جس مکان میں رہتے تھے وہ کرایا نہیں تھا دینے کے لیے انہوں نے باہر نکال دیا کھانے کو کچھ نہیں ان کے پاس اور وہ دس ماہ سے اندر ہے اس طرح کی مثالیں بے شمار لوگ ہیں جی اس ساری چیز کے اندر یہ جو گیارہ ماہ کا سفر ہے ابھی تک کا اس میں توڑ فور نجائز ہے نہیں ہونی چاہیے کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے کسی سرکاری دفتر میں ہو اول ڈی اے کار دفتر ہو واپڈا کا دفتر ہو یا کسی اور ادارے کا دفتر ہو توڑ فور نہیں ہونی چاہیے جب بھی توڑ فور ہوگی وہ غلط ہے کوئی بھی party کرے p.taeS Climate پاکستان کے عوام کے ٹیکس سے بنی ہوئی ہے وہ چیز نہیں ہونی چاہیے غلط ہے اگر کوئی توڑ فور کر رہا ہے اس کو سذا بھی دیں بلکل اس میں کوئی دورہ نہیں ہے نہ ہونی چاہیے سرکاری املاک جو ہے وہ امانت ہے ان کو سنبھال کے رکھنا ہے یہ فرض ہے پوری پاکستانی قوم پہ کہیں بھی ہو دنیا پہ ہر جگہ ایسے ہی ہے لیکن جو لوگ توڑ فور میں نہیں انوالڈ ان کو صرف اس لیے کہ ان کا ایک خاص پارٹی سے یا ایک خاص موقف رکھتے ہیں اس کے لیے سزا دینا یہ غلط یہ بھی غلط دیکھیں میں اگر آپ نے اس باکس کو کھول ہی دیا تو پھر اس کی جو دوسری آگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف بھی تو اس بات کو accept نہیں کرتی نا کہ ہمارے لوگ تھے اندر تصفیریں موجود ہیں نظر آ رہا ہے آپ کے کاتوں تھے سارے اندر بسے ہیں میں بھی لاہور کا رہیش ہوں آپ جب مال آف لاہور سے یوٹن لے نا کبھی اور اگر آپ کو دس سیکنڈ فالتو لگ جانا وہ یوٹن لیتے ہوئے سیٹیوں کی آواز آتی ہے وہاں تو وہاں سے مرنے لگے نا آپ تو وہاں پہ سیٹیوں بچتی ہیں تو وہ مشکل ہوتی ہے وہاں اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں وہ محرکات ہیں ان کے بارے میں بات جیت ہوتی رہتی ہیں بہت دس ماہ سے بھی ہوئی ہے کہ وہ کیوں تھا کیسے تھا کہاں تھا کہاں سے آیا کدھر کو گیا کس نے روکا کس نے نہیں روکا یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈسکس ہوتی رہی ہیں اور ہوتی بھی رہیں گی آگے تک چلے میں لیکن ہمارا مین کنسائن جو ہے آپ ایکشلی پاکستان تریکین صاحب سے تعلق نہیں رکھتے اس لئے میں آپ سے نا یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کروں گا آپ کا ڈومین ہی نہیں بنتا آپ کا ڈومین نہیں بنتا آلیہ صاحبہ بیٹھی ہوتی نا یہاں پہ تو پھر میں ڈیویٹ کر لیا آپ سے نہیں میں کروں گا یہ آچھا لیکن مجھے ایک بات بتائیے یہ جو گیارہ ماہ کا سفر رہا ہے اس میں جو بھی وکیل ہیں آپ نے جو کیا میں آپ نے خود پرسلن کو ہائر کیا جی میں نے پرسلن ہی ہائر کی ہوئی تو پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جو ہے میں سپورٹ ہے جی اس میں اور نصیر الدین خان نیر صاحب ہیں جی وہ آلیہ کے کیس کو دیکھ رہے ہیں سینئر لائر ہیں اور نیر صاحب آپ کے بحاف پہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے بحاف پہ ہیں وہ اپنے طور پہ دیکھ رہے ہیں جی کیس پی ٹی آئی کے بھی کیسز دیکھ رہے ہیں خان صاحب کے بھی ایک دو کیس وہ دیکھتے ہیں تو انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے یہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد اور سنم جعوید یہ بھی وہاں پہ موجود ہے مجھے چند ہفتے پہلے بات پتا لگی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ایک الگ سیل میں ہیں اور سنم اور آلیہ صاحبہ جو ہیں وہ ایک سیل میں ہیں جی ایسے ہی ہے کچھ دن سے ایسے ہی تھا جی کچھ دن سے ایسے ہی ہے تو آہ اور انہی دونوں کے اگینس جو ہے وہ اب یہ میاں والی اور وہ سرگودہ والی موومنٹ بھی دونوں کے کٹھی ہوئی ہے جی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اس ساری عرصے کے دوران آپ سے یا آلیہ صاحبہ سے اپروچ کیا گیا ہے کہ جناب وفاداری تبدیل کر لیں حالات ٹھیک ہو جائے گی شروع میں آپ کو معلوم ہے جیسے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کچھ پریسرز کر کے کچھ ویڈیوز بنا کے جو لوگ گئے تھے اس طرح کی تو وہ آفرز تو ہمارے لیے بھی تھی کیا کہا گیا تھا آپ سے بلکل جی ایسی کہ یہی جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں جی جس طرح ڈاکٹر شیری مزاری ملیکہ بخاری آپ کے بڑے بڑے جتنے نام تھے سارے آپ کے کے پی کے وزیر اللہ ہو گئے پنجاب کے وزیر اللہ ہو گئے کیا آفر تھی اور صرف وہ ایک پارٹی سے جو ہے آپ لا تالکی کریں اور باہر آجے اور یہ آفر جو ہے وہ کسی سیاسی بندے سے آ رہی تھی یا غیر سیاسی بندے سے وہ سیاسی ترین لوگوں سے آتی سیاسی ترین لوگوں سے آتی سیاسی ترین آپ سے بات ہوئی کہ آلیا صاحب آلیا تو جیل میں نہیں ہو سکتی ہے آپ سے رابطہ ہوگا مگر وہ یہ ہے نا کہ آلیا جو ہے ان کا شروع سے یہ ہے کہ جی اگر کسی کا ساتھ دیں تو پورا ساتھ دیں آپ کو تو خوشی محسوس ہوتی ہوگی ہم لگی ہم لگی میں کینسل سیوائیور ہو اور میں اپنے علاج سے جب گزر رہا تھا اس تکلیف سے تو سبھی لوگ کرتے ہیں اپنے میہ بیوی کے لیے ایک دوسرے کو دیتے ہوگی لیکن آلیا نے میرا بہت ساتھ دیا جی اس دوران میں تو آپ سے پھر بیسیکلی پھر آپ سے رابطہ ہوگا تو آپ نے کہا ایسی کہہ لیں کہ رابطہ کیا ہوتا ہے جی بس وہ تو ہم نے آلیا سے پوچھنا تھا اور آلیا نے جو کہا آلیا نے کہا کہ جی میں جس کاؤز کے ساتھ ہوں اور جس پارٹی کے ساتھ ہوں مشکل وقت میں چھوڑ کے چلے جانا یہ میرا میرا ذرف نہیں ہے سیمپلسی اتنی سی چھوٹی سی بات بچوں پہ کیا فرق پڑا بچوں پہ جی صرف فرق نہیں پڑا بچے پریشان بھی رہے بچے گبرائے ہوئے بھی رہے شروع میں بچوں کو ابھی بھی نہیں معلوم کہ کب ان کی ماں سے جو ہے وہ جواب اپنے گھر آئے گی جو سب سے بڑی بات تھی وہ ہمارے لیے یہ تھی کہ بچے بڑے ڈس ہارٹر تھے مطلب یہ تھے چھوٹے بھی نہیں ہیں ای لیولز کا بچہ ہے پندرہ سولہ سال عمر ہے چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں تو ان کے لیے یہ تھا کہ جس ملک میں ہماری جان مال عزتی محفوظ گھر پہ آکے کوئی بھی جو ہے جو ہے اٹھا کے لے جائے ہمارے سروں پہ بندوں پہ رکھے یہ کیسی جگہ ہے یہ کس جگہ پہ رہ رہے ہیں ٹھیک ان کو وہ بڑی بڑی میری جو ہے وہ باہر پڑھنے گئی تو وہ کہتی بابا میں نے نہیں آ رہے میں کہا یار کیوں نہیں رہنا بھی یہاں اس کا یہاں پہ بھی ایڈمیشن اچھی جگہوں پہ ہوا ہوا تھا وہ جوائن ہی نہیں کرتی میں کہا کیوں کہتی نہیں میری ماں کو جو جس جگہ پہ اس طرح سیڈیوں میں گسیٹتے ہوگے لے جا رہے ہو میں اتنی مجھے تو نہیں رہنا اس جگہ پہ میں جاؤں گی یہاں سے تو میرے لیے بڑا پریشان تھا میں کہا بچی کو باہر کام بیچوں آپ نے آپ نے آریہ صاحبہ کو کنونس کرنے کی کوئش نہیں کی کہ آپ چھوڑ دیں یا ایسی کوئی بات آپ کے اوپر بھی تو اس کا ایک چھوڑ کے ہم نے کہاں جانے ہم تو ہمیں تو پاکستان کا کوئی خلاف نام لے تو ہمیں آگ لگ جاتی ہے تو پاکستان چھوڑ کے ہم نے کہاں جانے بیٹا ہم نے ادھر ہی رہنا ہے اگر تم نے کوئی بڑھنا بھی جانا ہوگا تو چلی جائے ماسٹر کو جارہ کرنے چلی جائیں کوئی یہ ہو تو کہتی کہ آپ آپ کے اب اس واقعے کے بعد مجھے مجھے کنونس کرنا مشکل ہو جائے کہ میں کیا اس کو کیا ریزن دوں گے کہ یہاں پہ کیا ہے کیا نہیں ہے کس طرح سے اس کو میں سمجھاؤں بہت مشکل تھی اور میں ان کے سامنے تو یہ کہتا تھا کہ نہیں چلو کوئی نہیں اس طرح ہوتا ہے یہ ہوتا ہے لیکن پرسنلی میرے پاس تو کوئی ریزن ہی نہیں تھا ان کو دینے کے لیے کہ کہاں گئی تم لوگ کی ماں کیوں نہیں آرہی کیوں نہیں کیا وجہ ہے کس وجہ سے اس کو نہیں کیا کیا اس نے آخر کیا ایسا کیا بگاڑا اس نے جو گیارہ ماہ سے وہ جیل میں بہت مشکل یہ ادھر آپ کے سامنے بیٹھ کے ہم بات تو کر لیتے ہیں لیکن مشکل ہے آپ نے انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی نہیں کیوں کس چیز پہ کنونس کروں چھوڑ دے زندگی ہو جاتا نا کبھی کبار میں نے پہلے ارسکی کنک دی ایسا انڈیویجوال ان کا رائٹ ہے سب کا رائٹ ہے ایون آپ کا میرا ایسا جنرلس آپ کا بھی رائٹ ہے کسی کو بھی سپورٹ کریں آپ کسی کے حق میں بات کریں کسی کے خلاف بات کریں اسی طرح ایک انڈیویجوال کا رائٹ ہے کسی پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے ضرور کریں کسی سٹینس پاڈکاست کے ذریعے یہی صرف کہیں کہ جو ہماری عالی عدالت عالیہ ان کے لیے ہے جی کہ وہ کچھ اس پہ غور کریں کہ یہ جس طرح ان خواتین کے ساتھ خاص طور پر زیادتی ہو رہی ہے ان کو جو اب دس ماہ بعد ایک بوگس کیسز میں بسایا جا رہا ہے اس کے اوپر غور کریں اور ان کو کچھ ریلیف دیں ہمیں ان سے انصاف چاہیے ہمیں ان سے یہ چاہیے کہ صرف اس پہ غور کریں کہ یہ جو بوگس کیسز کا سلسلہ ہے وہ اپنے گھر آئے ان کو ٹرائل چلتا رہے گا ٹرائل چلتا رہے اس میں اگر کسی کو سزا ہوتی ہے ضرور دیں ٹھیک لیکن جو زمانت کا ان کا رائٹ آئے وہ ان کو رائٹ تو دیں انہیں تینک سو مچ حمزہ صاحب بہت بہت شکریہ اللہ کرے کہ جلد انصاف ہو اور بینہ ایسے انصاف تو کوئی قصور بار ہے تو اسے سزا بھی ملے ناظرین حمزہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آلیہ حمزہ صاحب کے شوہر ایون بیفور نائن میں یہ کہنا چاہوں گا ایون بیفور نائن میں کہ جناب آپ گرفتار ہوئے آپ نے اس کو پرسکو کیا مشکل سے جا کے آپ کو زمانت پلی آپ جیسی باہر آئے آپ دوسرے کیسے میں گرفتار ہو گئے پھر آپ جیسی باہر آپ کو تیسرے کیسے گرفتار کے لیا گیا یہ ایک میتھڈ لگ رہا ہے جس کے تحت مقصد صرف یہ ہے بندے باہر نہ جا سکے تو اس کو کسی طور پہ بھی قانون اور انصاف کے تقاظوں کے مطابق نہیں کہا جا سکتا اور ہم نے کوشش کی کہ ارودات ہماری کوشش ہوگی جس طرح بھی تھوڑے پہلے آپ کے پاس کوئی ایسی سٹوری ہے یا آپ کوئی ایسی کہانی بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے اسی یوٹیوب پیج کے اوپر ہمارا ایمیل اکاؤنٹ بھی مہین پر منشنڈ ہوگا ہم لوگ نیچے بھی یہاں ایمیل ایڈرس دے دیتے ہیں آپ یہاں پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں کہ آپ کی سوری کو بھی ہائلائٹ کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ